موسیقی 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 اور میں نے ابھی کہا کہ یہ عورتوں کو زیادہ ہوتی ہے پرابلم اگر دیکھا جائے کہ مردوں میں نہیں ہوتی ہے دیکھیں یہ پھول میری آنچ سے دور ہے اس پھول کو مجھے حاصل کرنا ہے اور میں حاصل نہیں کر پا رہا یہ انسائیٹی ہے یہ انسائیٹی ہے آپ ڈیفرنز بتانا چاہتے ہیں یہ پھول میرے ہاتھ نہیں آیا یہ دیپریشن ہے ایسی تو کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو ہاتھ میں نہیں آتی تو انسائیٹی ہو جاتی بلکل صحیح کہہ بات یہ ہے کہ کسی چیز کو چاہنے کی طلب اور اس کے لیے جو آپ کے اندر جو تمام چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں یہ انسائیٹی ہے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ انسائیٹی ہے اور کوئی چیز مجھے حاصل نہیں ہوئی میرے ہاتھ سے نکل گئی اس کے نکل جانے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک بیزنس ہے اس بیزنس کو شروع کرتے وقت یہ سوچ لینا کہ میں نے اس بیزنس کو یہاں تک پہنچانا ہے یہ انسائیٹی ہے لیکن جب میں وہاں تک نہیں پہنچا سکتا اور میرے اندر مایوسی آنے لگتی ہے یہ دیپریشن ہے تو ان دونوں کا فرق بنیادی طور پر تو میں اس طرح کم پڑا لکھا شاہد بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں شاہر میں وہاں پر اچھا آغاز صاحب اکثر لوگوں کو پینک اٹیکس ہو جاتے اگر آپ دیکھے جائے کہ کبھی کبھی جن کو بلکل دپریشن یا انزائیٹی کی پرابلم ہی نہیں ہے ان کو اچانک سے ایک عجیب سا پینک ہونے لگ جاتا ہے اور ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے آرساب تھوڑا سم آپ کو روپ سکتے آپ کو پتا ہے کیوں اسلام علیکم جی بکل ٹھیک 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 آپ کیسی ہے آئیشہ بلکل ٹھیک ہوں آپ تو بیمار ہو گئی ہیں ہاں میں باقی بہت آج اللہ اللہ آپ کو صحیح کریں آپ کو صحیح کریں تو میں پیدے شان ہو گئی بہت برا حال ہوا ہے آرساب السلام علیکم باریکم اسلام بیٹے اگر آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گا یہ باریک 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 سر کے بالوں کے نیچے سر کے بالوں کے نیچے وہ بلکل گردن پر اور وہ کمر تک جا رہے ہیں اور وہ ایسے بڑے بڑے سے دانے ہو رہے ہیں تو میں دو تین دن ہو گئی ان کے لیے میں بہت پریشان ہوں ایک تو اس کے لیے بتا جیجے گا اور ایک میری بیٹی ہے جیسے آج آپ کا ٹاپک ہے تو وہ اتنا پڑتی ہے سب کچھ کرتی ہے لیکن جب پیپر دونے والے ہوتے اتنی پریشان ہو جاتی ہے باز وقت ایسا لگتا ہے اس نے پیپر ہی نہیں دیں اور کوتر کم کشان خص بحت جانب بز excellے والے یہ ہے ب 굉장히 بڑت پریشان خوان لگتا ہے ہی بہت 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 بارے ایسسا ب ہجیب فکتال ہے اس وقت گے ڈپریشن سے ہٹ کر کے ہے بنیادی تو وہی فیلڈ بات یہ ہے امنا کہ ایک بچہ ہے سیکنڈ تھرڈ پلاس میں پڑھتا ہے وہ اپنا پیپر دے کر گھر واپس آیا ہے اب ماں جو ہے نا اس کا پیپر لے کر بیٹھ آتی ہے ہاں اس کا جواب کیا لکھاتا ہاں یہ ایک ٹھیک اس کا جواب کیا لکھاتا وہ نانسنس یار اللہ کے بندے وہ پیپر دے کر آ گیا وہ تبین نہیں ہو سکتا اب آ کر کے آپ کے پوچھنے سے بجائے اس کے کہ آپ بچے کو تھوڑا سا ریلیکس کریں آپ بچے کو دپریشن دے رہے ہیں یہ کیا ہوا؟ یہ غلط ہوتا ہے آپ صاحب کے جب بچہ گھر آئے اور اس سے وہی چیز پوچھ رہے ہو یہ اس کا کیا کوئیسٹن تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر جب کلوز کر کے آ گیا تو وہ کتاب کلوز ہو گئی اب اس کلوز کرنے کے بعد آپ پر یہ اوپن کر رہے ہیں اور آپ اس کو زیادہ تینچن دے رہے ہیں اور آپ بار بار ہی سوال کریں گے اور اگر فرس کرنے کے لئے اوہ میں نے کل تو سمجھایا تھا دیکھو میں نے یہ کہا ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایسا آپ بلکل صحیح کریں آپ مجھے سچ مطا یہ کہ وہ بچے جو دپریشن میں آتے ہیں پھر وہ ساری زندگی ان کے اندر یہ نہیں ماں نے اس دن ڈاٹا تھا اور وہ ریکارڈ جو ان کے جسم کے اندر آ جاتا ہے وہ سسٹم میں آ جاتا وہ نہیں نکلتا وہ نہیں نکلتا اسی طرح وہ بچے میں ساری اس کو تھوڑا سا اور ٹرن کروں وہ یہ کہ ٹیچر نے ڈاٹا کسی بات پر ٹیچر نے ڈاٹا اب وہ ٹیچر سے بات کرتے پر تھوڑا سا اس کا جو لیول ہے کمفرٹ لیول ہے وہ کم ہوا وہ حقلا کے بولنے لگا ہاں یہ بھی ایک پرابلم آ جاتی ہے جناب علیہ آپ نے اس کے زندگی تبا کر دی اچھا یہ آپ دیکھیں کہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے کہ ایک ٹیچر نے محض چھوٹی سی غلطی پر ایک بچے کو ضرورت سے زیادہ ڈاٹ دیا وہ بچہ ایک ڈپریشن میں چلا گیا اب اس کے ہاتھ وہ بولتے ہوئے تھوڑا سا سامر پر سامر پر سامر پر سامر پر ساری زندگی اس کی خراب ہو گئی تو وہ بلو مائیں جو بچے کے گھر واپس آنے کے بعد پیپر لے کر بیٹھتی ہیں اور اسے قدم قدم پر ایک ایک سوال کے جواب میں ڈان رہی ہوتی ہیں یہ انہوں نے شاید ایک دفعہ کیا ہوگا وہ چیز اس کے سسٹم میں آگئی ہے ایک بات تیہ کر لیں کہ جو پیپر وہ بند کر کے آگیا دیکھ کر آگیا کیا اس میں آپ تبدیلی کروا سکتے ہیں تو کیا آگا سامر میں ایک چیز سے کنفیوز ہوں تھوڑی سی کہ کیا یہ اس عمر میں بھی یہ چلت لفت انگزائیٹی آئے یہ سب ہو سکتا ہے سات مہینے کی عمر میں اگر ماں باپ کے درمیان رڑائی ہو تو بچے کو یاد رہتی ہیں یہ وہ تحقیق ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس حیثیت میں ہیں ان کی حیثیت مار باپ یہ تو آپ نے پڑھی اچھی بات اس وقت چھیڑ دی ہے مجھے ہی بتائیں کہ اگر بچے نے آپ نے کہا سیون منس کا بچہ ہو تو اس کے دماغ میں وہ چیز فیڈ ہو جاتی ہے رہ جاتی ہے اب آگا سامر مجھے بتائیں کتنی ایسی فیملیز ہیں شاید میں بھی ان میں شامل ہوں کیونکہ کبھی کبھی انسان بحث شروع کر دیتے ہیں آگومنٹ ہوتے ہیں تو آگومنٹ کرتے کرتے آپ بچوں کے سامنے ہی شروع ہو جاتے ہو کیونکہ میں ہی اتنا آئیڈیا رہتا ہے کہ آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بچے آپ نے چیز میں مصروف ہوا گئے تو کیا چیز وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے بچے کبھی مصروف نہیں ہوتے بچے اگر دوسرے کملے میں بھی ہوں تو کان ان کے اممہ ابا پہ لگے ہو لیل دکھنی جیسے بچے پر افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ کرتے ہیں میں آپ سے حذر کروں کہ ایک بچے سے پوچھا کہ تم ہی کیا بڑے ہو کے کیا بنو گے اس کا بزنس وائن اس سے پوچھے کیوں بنو گے اس کا بزنس وائن کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں اب اس بچے کی انلائیزیشن کی کہ کہاں یہ پیسے کی طلب اس سات سال کے بچے میں کہاں سے آگئی ہے بلکل بلکل تو اس پتہ یہ چلا کہ سات مہینے کی عمر میں ہزمین اور وائف کے درمیان سپریشن ہو گئی تھی بچہ جہاں وہ ماں کے پاس تھا پھر بچے کے نانا نے کچھ پیسے دے کر کے اپنے داماد کو کاروبار کروایا اور بچی اپنے گھر واپس آگئی اس کی ماں اپنے گھر واپس آگئی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سات مہینے کی عمر میں ہوا تھا اور سات مہینے کی عمر میں اس بچے کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ نوکلی ٹھیک نہیں ہے بہتا سچھا ہے اس کے بعد